آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سائنس کی اور دنیا کی ویسے ترقی کی وجہ سے اور صحت کے شعبے کی ترقی کی وجہ سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری عوصت عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس عوصت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے مسائل ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں اور یہ مسئلہ خاص طور پر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ گفتگو کافی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر وسیم طالب ہے میں گائنی کی شعبے سے وابستہ ہوں اور گھرکی ہسپتال میں اور لاہور میڈیکل اینڈڈینٹل کالج میں گائنی کا پروفیسر ہوں میرا جو پرائیویٹ کلینک ہے وہ صدر میں ہے جو اولڈ آفیسرز کو لونی ہے صدر گول چکر کے قریب اس کے بالکل گیٹ کے تھوڑا سا قریب ہے میرا کلینک اور وہاں پر میں شام میں پریکٹس کرتا ہوں باقی سرجریز تو میں بہت سارے ہسپتال میں کرتا ہوں جس میں اوبیسلی گھرکی ہسپتال ہے سرجی میٹ ہسپتال ہے اور جیل رول پر کچھ اور ہسپتال ہیں جہاں پر میں سرجریز کرتا ہوں اور لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ میری خاص سپیشیلیٹی ہے خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ان کی عمر میں تین بڑی سٹیجز آتی ہیں سب سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے جب ان کی مہواری شروع ہوتی ہے جس کو ہمارے زبان میں منارکی کہتے ہیں اس وقت ان کے ہارمونز میں جو بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایک سڈن چینج ہوتی ہے ایک اچانک تدلی ہوتی ہے زندگی میں پھر اس کے بعد ان کی ریپروڈکٹیو لائف ہے جس میں بچے پیدا کرنا ماں بننے کا ایک خوشگوار مرحلہ لیکن اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے جس کے بارے میں اکثر خواتین کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب وہ اپنی لیٹ ایج کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں مینوپاوز اور اردو مشکل اردو میں اس کو کہتے ہیں سینے یاس یعنی کہ وہ سال جب آپ کی مہواری میں کچھ مسائل آنا شروع ہو جائیں گی آپ کی جو انڈے دانیاں ہیں ان کا فنکشن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پیریٹس باندھ ہو جائیں گی یہ تبدیلی ایک دم سے سٹارٹ نہیں ہوتی اس کی کچھ علامات آپ کو وقت کافی پہلے پتا چلنے شروع ہو سکتی ہیں جیسے کہ کئی خواتین میں تیس سال کے بعد اور کئی خواتین میں پینت تیس سال کی عمر کے بعد اس طرح کے کچھ مسائل ان کو سمجھانے شروع ہو جاتے ہیں جیسے مزاج میں چرچرہ پانانا یا جلد میں جھوریاں پڑھنا سٹارٹ ہونا یا دھیلا پان پیدا ہو جانا جو آپ کی جنسی زندگی ہے اس کی طرف زیادہ لگاؤنا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں اور کئی دفعہ مہواری کے مسائل پیدا انہوں شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ ہیں کہ اب آپ کی جو انڈے دانیاں ہیں انہوں نے اپنا کام آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اگر ہم سوچیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ انڈے دانیاں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو دو طرح کے ہارمونز ہیں جو آپ کے صحیح والے دوست ہیں زندگی میں ایک کو کہتے ہیں ہم اسٹروجن اور ایک کو کہتے ہیں پروجسٹران پروجسٹران کا زیادہ تر کام آپ کی جو ریپروڈکٹیو لائف ہے پریگننسی ہے بچے پیدا کرنے کا عمل ہے وہاں تک زیادہ ہوتا ہے لیکن اسٹروجن جو ہے یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے آپ کی اچھی صحت ماندر شائنی سکن کے لیے آپ کے اچھے بالوں کے لیے اور آپ کے اچھے مون کے لیے اور آپ کی اچھی سیکس لائف کے لیے انتہائی ضروری ہے تو جب انڈے دانیاں اپنا کام کام کرنے شروع کرتی ہیں تو اسٹروجن کی مقدار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور خواتین کس چیز سے تاکی درتی ہیں لیکن اگر آپ کو اس بارے میں علم ہو کے آپ کی جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کے میار کو اس کے باوجود پر قرار رکھ سکتے ہیں تو یہ علم اور یہ معلومات آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ اس کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آگے اپنے جاننے والوں کو بھی بتا سکتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹروجن کم ہو رہا ہے تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کمی کا زیادہ احساس نہ ہو یا آپ اس بدلتے ہوئے اپنے جسم کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایسا کیا کریں کہ آپ کو اس کے نقصانات کم سے کم ہو اور آپ اپنی زندگی کو اس کے باوجود انجوائے کر سکیں میرے خیال میں جو منوپوز کی ایج ہے یہ تو ایک طرح سے آپ کو اس کو ایک موقع اور ایک opportunity سمجھنے چاہئے کہ یہ صرف آپ کو اب اپنے اوپر توجہ دینی ہے سب سے زیادہ کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر توجہ دیں گی تو ہی آپ اپنے سب پیاروں کے ساتھ اور اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے تو آپ کریئر پر توجہ دے رہی تھیں آپ کی شادی ہوئی آپ نے بچے پیدا کیے آپ نے سوسرا عالوالوں کو خوش رکھا آپ نے فرینرز کے ساتھ ٹھین گزارا لیکن اب منوپوز ایک opportunity ہے جس میں آپ کے periods بھی نہیں ہونے آپ نے بچے بھی نہیں پیدا کرنے اور آپ کو صرف اور صرف اپنے اوپر توجہ دینی ہے اس میں آپ زندگی میں آہستہ آہستہ کچھ ایسی تمدیلیاں لاسکتے ہیں جس سے آپ منوپوز کو بڑے آرام سے اور بڑے انجوائبل طریقے سے ویلکم کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے جسم میں کمی آنی شروع ہوتی ہے وہ ہے ہماری جو منوپوز کے ساتھ آتی ہے وہ ہے ہڈیوں کی کمزوری تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کیلشیم لینا شروع کر دینا چاہیے اگر میں اس سے بھی پہلے بات کروں تو ہمیں اپنی لائف سٹائل میں تبدیلیاں کرنی چاہیے ہیلڈی لائف سٹائل سب سے اچھی چیز ہے جو آپ کو منوپوز میں ہونے والی تبدیلیوں سے بچا سکتی ہے یا ان کا امپیکٹ آپ کے اوپر کم سے کم کر سکتی ہے ہیلڈی لائف سٹائل میں آپ کی نیند ہے آپ کی ایکسرسائز ہے اور آپ کی جو خوراک ہے وہ ہے اس کے علاوہ سٹریس بھی ایک ہے جس میں اگر آپ کو سٹریس منیجمنٹ اچھی آتی ہے پریشانیوں سے بچنا آتا ہے اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا آتا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے جو ہیلڈی لائف سٹائل کا حصہ ہے جب آپ کی ہڈیاں اسٹروجن کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں یا ہونا شروع ہو گئی ہیں اگر آپ پہلے سے روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ وزش کرتے ہوں تو آپ ہڈیوں کی اس کمزوری پر قبول پاسکتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ تو ہم چوبیس گھنٹے میں اپنے لئے نکال سکتے ہیں اس ایک گھنٹہ نکالنے سے آپ کی باقی تیس گھنٹوں کے زندگی کی کالیٹی کافی بہتر ہو جائے گی ایکسرسائز سے آپ کی ہڈیوں کی سپرینت بڑھے گی اور دوسرے نمبر پہ جو میں پہلے بات شروع کر دیتی کیلشیم اور وائٹامین ڈی کی آپ کو ضرورت ہے وائٹامین ڈی کے لئے آپ کو صبح صویرے کی جو دھوپ ہے اس میں کچھ ٹائم گزارنا چاہیے تو آپ دونوں چیزیں کم بائن کر سکتے ہیں کہ صبح کی جو پہلی دھوپ ہے اس میں آپ ایک گھنٹہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے آپ کے ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور آپ کا جو دھوپ کا ایکسپوئیر ہے جس میں آپ کو وائٹامین ڈی ملے گا وائٹامین ڈی کیا کرے گا وہ آپ کے جسم میں کیلشیم جو آپ کھاتے ہیں اس کو آپ کے جسم میں ہڈیوں کا حصہ بننے میں مدد دے گا تو آپ کو اضافی کیلشیم کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو سپلیمنٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنی خوراک میں بھی زیادہ لے سکتے ہیں جیسے دودھ اگر آپ کو خالص مل سکتا ہے تو اس میں بڑی اچھی کیلشیم ہے گرین لیفی ویڈیٹیبلز جیسے ہم دھنیاں ڈالتے ہیں پردینہ استعمال کرتے ہیں پالک ہے ساگ ہے جتنی گرین سبزیاں اس کے علاوہ آپ کو نٹس میں بڑی اچھے مقدار کیلشیم کی مل سکتی ہے فروٹس آپ کو ریگلر لی لینے چاہیے کیلشیم اور وائٹامین ڈی کے علاوہ اگر میں خوراک کی بات کروں تو سب سے اہم چیز ہے فائبر آپ کی خوراک میں فائبر کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے نظامی نظام کی صحت اچھی ہے تو سمجھیں آپ کے پورے جسم کی صحت اچھی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو سارے نیوٹریانٹس مل لیں تو اچھی مقدار میں فائبر لینے سے آپ کا نظام ہیلزی رہتا ہے اور آپ کو جتنے بھی چیزیں کیلشیم اور وائٹامین ڈی سمیت چاہیے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ملتی رہتی ہیں آپ کو قبض نہیں ہوتی آپ کو ہیمرائیڈز نہیں ہوتے اور یہ ساری چیزیں جہاں یہ اولڈ ایج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فائبر آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ سپور کا چلکہ استعمال کر سکتے ہیں آپ چیا سیڈز لے سکتے ہیں السی بہت اچھی چیز ہے آپ اپنی ڈائیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی ایک اچھی مقدار ہمیشہ رکھیں روزانہ کی بنیاد پر اور سیلڈ ایک بہت اچھا سورس ہے فائبرز لینے کا اس کے بعد جب ہم ہیلتی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں ایکسرسائز اور ڈائیٹ کے بعد اگر ہم تیسری بات کریں تو وہ نید ہے اچھی نید رات میں کم از کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نید آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے ہماری باڈی میں جو ریپیئر ورک ہوتا ہے جتنی ہم روز مرہ کے کام کارٹ کرتے ہیں سٹریسز لیتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی میں ٹوٹ پوٹ کا ایک عمل ہوتا ہے اس ٹوٹ پوٹ سے بچانے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو کارگر میں ایکسرسائز نید اور ہماری متوازن خوراق متوازن خوراق میں ہم نے دیکھا کہ وائٹیمن ڈی کیلشیوم فائبر یہ چیزیں چاہیے اور ساتھ پروٹین چاہیے ہمارے مسلز میں جو توڑ پوڑ ہوتی ہے اس کے لیے پروٹین ایک بنیادی رکن ہے تو پروٹین ہمیں کہاں سے ملے گی ہمیں گوشت سے ملے گی ہمیں جو نٹس ہیں جس کو ڈرائی فروٹس بھی کہتے ہیں ان سے ملے گی ہمیں فروٹ سے بھی کچھ ٹائپ کی پروٹینس مل سکتی ہیں کچھ ہماری خوراق میں ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر مینوکوزل خواتین کی زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں اسٹروجن جس چیز کے آپ کی باڈی میں کمی ہے اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم فائٹو اسٹروجنس کہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں جو کہ سویا بین میں آپ کو ملے گی اور جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو فلیکس سیڈ میں ملے گی السی جس کو ہم عامکور پر کہتے ہیں اس کو آپ اپنے کھانوں میں شامل کر سکتی ہیں اس کا پاودر آپ اپنے ڈرنکس میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ چیا سیڈ ایک چیز ہے جس میں آپ کو کچھ ٹائپ کے فائٹو اسٹروجنس مل سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ باتیں بہت ایم ہیں جو آپ کے موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے اور آپ کی ہیلزی لائک کے لیے ضروری ہیں آپ کے روز مرہ میں آپ کا فیملی ٹائم بھی ہونا ضروری ہے آپ کا فرینڈز کے ساتھ ٹائم ہونا بھی ضروری ہے آپ کو اپنی ہوبیز اور اپنی شاپ کو بھی پولو کرنا چاہیے اور آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لائک میں کریٹیوٹی اور لرننگ مطلب سیکھنے کا عمل اور تخلیق کا عمل بھی ہر وقت چامل رکھنا چاہیے یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے آپ ہر ایک کی کوئی مشغلہ ہوتا ہے کوئی ہوبی ہوتی ہے کسی کو کتاب میں پڑھنے کا شوق ہے کسی کو لکھنے کا شوق ہے کسی کو کمپیوٹر کا شوق ہے کسی کو سپورٹس کا شوق ہے کسی کو یوگا کرنے میں یا میڈیٹیشن کرنے میں اس میں ذہنی سکون ملتا ہے تو کسی کو عبادت کرنے میں سکون ملتا ہے تو ان میں سے ہر چیز آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی آپ نے کنیکٹیوٹی رکھنی ہے فیملی ٹائم کا بھی احتمال کرنا ہے لازمی اپنے جو بھی آپ کا علمی سے شوق ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت اہم ہے آپ نے نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہے ہر وقت آپ کو جو چیز بھی کبھی آپ کو بچپن سے شوق تھا کہ کاش میں یہ کرتا یا یہ کرتی تو آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کا اب ٹائم ہے جب آپ نے اپنی زندگی میں زیادہ تر جو کام تھے وہ کر لی ہیں اب آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی ہے صحت کے اوپر کیسے توجہ دینی ہے وہاں پہلے بات کر چکے ہیں اب ذہنی صحت پر کیسے توجہ دینی ہے اس کے لیے آپ کو تخلیق اور سیکھنے کے عمل کی طرف آنا پڑے گا اگر آپ پہلے سے کمپیوٹرز نہیں جانتے آپ کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی زمان میں سلائی کڑائی کا شوق تھا جو آپ نہیں سیکھ سکیں آپ اب سیکھ سکتی ہیں اگر آپ کو کھانے پکھانے میں نئی نئی چیزیں بیکنگ کا شوق تھا وہ آپ اب پورا کر سکتی ہیں آپ نے جہاں تعلیم و دوری چھوڑی تھی آپ وہاں سے آگے اس کو سیکھ سکتی ہیں آپ کو اگر سیرتفی کا شوق ہے تو آپ نئی نئی جگہیں ایکسپلور کر سکتی ہیں دنیا میں تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو زندہ اور صحت مند رکھنا ہے شامل کرنے پڑے گی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ کئی لوگوں کو مینوپاوز کے قریب یا اس کے عرد گرد جس کو اس ٹائم کو ہم پیری مینوپاوز کہتے ہیں یا کلائم اکٹرک کہتے ہیں تو اس سب کے باوجود بھی آپ کو کبھی نہ تو بھی کوئی ایسا پرابلم پڑ سکتا ہے جس پہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ گائنکولوجسٹ کے پاس ہیں وہ جس کو اولڈ ایسیوز کا زیادہ پتہ ہو اس میں آپ کو کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے آپ کو سکن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں جس میں کاسمیٹکس کا ایشو ہوگا آپ کو نظر کمزور ہو سکتی ہے آپ کو دل کے مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس اسٹروجن نہیں ہے جو آپ کی ہارٹ کی ہلتھ کے لیے ضروری تھی اور ایک جو سب سے جو خاص طور پر گائنیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میرا شعبہ گائنی ہے وہ مسائل ہیں آپ کے جو آپ کے یورین سے متعلق پشاب کے مسائل اور آپ کے جنسی مسائل ہیں جس میں آپ کا جو نیچے والا جسم ہے وہ ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو یورین روکنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کو یورین کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ دونوں طرح کے مسائل مینوپوس کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے والا جسم جو بچے دانی ہے وہ باہر آ سکتی ہے جسم سے یا نیچے ڈھلک سکتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یوٹروفجائنل پرولیپس جس میں آپ کو نیچے پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے لئے پشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے پکانا کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور آپ کے لئے ہر وقت پیٹ کے نیچلے حصے میں کھچاؤ اور درد کی ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے ان سارے سیچوئیشنز میں آپ کو گینیکولیجز کے ساتھ ضرور رابطہ کرنا چاہیے اگر یہ پہلے یا دوسرے درجے کا مسئلہ ہوگا تو آپ کی کچھ ایکسرسائزز کے ساتھ اور کچھ دوائیوں کے ساتھ اس میں بہتر ہی لائے جا سکتی ہے لیکن اگر یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہوا تو آپ کو کسی نہ کسی قسم کے پشاب سے مطلقہ آپریشن کی ضرور پڑھ سکتی ہے یا اس جو بچے درنی کا نیچے ڈھلک میں اس کے لیے کسی نہ کسی آپریشن کی ضرور پڑھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو مسلسل اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑے گا اور اس کی ایڈوائز کے مطابق چلنا پڑے گا آپ اس طرح کے جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی ویڈیوز میں ان کو بھی ایڈریس کریں اور آپ کے لیے مزید معلومات پرکھن کریں ہمارے چینل کو فالو کریں اور اگر آپ کو میرے سے رابطے کی ضرورت ہے تو آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ وہ سارے رابطے جو کہ ای میل کی شکل میں ہو سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا پولر ڈاک کے تھرو میرے سے رابطے کے ہو سکتے ہیں میرے کلینک کی لوکیشن ہو سکتی ہے وہ سارے آپ کو اس میں مہیا کہے جائیں گے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے